اور تیسرا شرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا اس سے پورا کام لے لیا پھر اس کی اجرت نہیں دی دیکھیں اجرت وہ ہوتی ہے جو ہم کام کی تیہ کرتے ہیں اب یہ دو طرح کی ہماری امپلائی ہوتے ہیں ایک اجیر خاص ہوتا ہے ایرابک میں امپلائی کو کہتے ہیں اجیر تو اجیر خاص اجیر مشترک اجیر خاص تو وہ جس کو آپ نے خاص اپنے کام کے لیے ایک مخصوص وقت کے اندر رکھا ہو کہ بھئی تم آفس میں ورک کرو گے صبح آٹھ سے شام پانچ یہ آپ کا اجیر خاص کلائے گا اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک کہ جو خاص آپ کے ساتھ ہی مل کے کام نہیں کرتا لیکن آپ کا کام کر رہا ہے لیکن اسی وقت میں دوسروں کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے جیسے پروپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں مختلف کہ آپ بھی افس کو کام دیتے ہیں وہ دوسروں کے کام بھی پکڑتا ہے سب کے کام کر رہا ہوتا ہے یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے تو اجیر مشترک جب آپ کا کام کر دے گا تب اجرت کا مستحق ہوگا اور جیسا آپ نے تیع کیا ویسا آپ کو دینا ہوگا اجیر خاص کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کام تین طرح کے ہوتے ہیں ایک آلہ درجہ کا کام ایک اوسط درجہ کا درمیانہ اور ایک نشلے درجہ کا اگر آپ نے پہلے یہ تیع کیا ہے مجھے آلہ درجہ کا کام چاہئے تو پھر اگر وہ آلہ درجہ کا کام کرے گا تو پوری اجرت کا مستحق ہوگا ورنہ اگر اس نے ادنا درجہ کا کیا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں تھوڑا کر کے دینا چاہیں کم کر کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن کہ آپ روکنا چاہیں کہ تم نے آلہ درجہ کا تیع کیا تو اور کام ایسا کیا تو بالکل آپ کو حق حاصل اس کو آلہ درجہ کا کرنا ہوگا اور اوسط درجہ کا تیع ہوا ہے تو اوسط درجہ ادنا درجہ کا ہوا ہے تو ادنا درجہ کا کام لیکن کچھ بھی تیہ نہیں ہوا آپ نے کہا یہ دیوار بنانی ہے یہ ٹیبل تیار کرنی ہے آپ کو یہ آفس ورک کرنا ہے تو کم از کم اس کو درمیانے درجہ کا کام کرنا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو دکھائیں کہ یہ کام کیسا کیا ہے وہ کہا ہے کہ ہاں نہ بہت اچھا ہے نہ بہت ڈل ہے بس درمیانہ ہے تو سمجھ لیجئے وہ عجرت کا مستحق ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی کو کام پر لگایا اور اس سے آلہ درجہ کا تیہ ہوا اس نے ادنا درجہ کا کیا اور آپ نے عجرت روک لی تو آپ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے مطلقا کہا یہ کام کرنا ہے اور اس نے درمیانے درجہ کا بھی نہیں کیا اس سے نہیں اس لئے درجہ کا کیا بلکہ تھڑ کلاس قسم کا کیا آپ عجرت روک سکتے ہیں اس کی لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ تم نے تھڑ کلاس کیا ہے اس شعبے کے ماہر لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا مثلا آپ نے ایک دروادہ بنوایا اور بڑا بیکار قسم کا آپ کو لگا آپ نے دکھایا دو چار کام کرنے والوں کہاں بلکل بیکار بنائے تو یہ تو ہے صحیح نہیں بنایا یہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا اس وقت کیونکہ اس نے ادنا درجہ کا کام کیا ہے اب اگر آپ اس کی عجرت روک لیتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام تمہیں ایسا تو نہیں تم نے میری چیز بگاڑ دی ہے اسی طرح درزی کو بعض وقت جیسے آپ دیتے ہیں تو وہ درزی صاحب اس کی ایک بازو یوں جا رہا ہے ایک یوں جا رہا ہے عید کی دنوں میں خاص طور پر غلط قسم کے سور اس نے کار دی ہے بنا دی ہے وہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ عوصت درجہ کا کیا اس نے تو خراب کر دیا آپ کا وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا یاد رکھیں معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا عجیر خاص ہے وہ صحیح کام کرتا ہے جیسے تیہ ہوا یہ عجیر مشترک ہے کام ختم کر لیا اب وہ عجرت کا مستحق ہے اچھا اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عجیر خاص جو ہوتا ہے یہ دو وجوہات کی بنا پر عجرت کا مستحق ہوگا یعنی دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک جیسے آفیس میں ہیں تو وہ اس ٹائمنگ کے اندر اپنے آپ کو وہاں پر حاضر رکھیں چاہے کام نہ ہو مثلا آپ نے آفیس میں کسی ایمپلائی آئے ہوئے ہیں کام ہی نہیں ہے صبح پانچ بجائے شام آٹھ بجے چلے گئے کام آپ نے کچھ نہیں دیا وہ سیلری کا مستحق ہوگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے بھی ہم نے تمہیں بلایا تو تھا لیکن کام ہی نہیں تھا تمہیں کام تو کیا نہیں تو تنخواہ کیسی وہ عجیر خاص ہے وہ اپنے آپ کو بونڈ رکھتا ہے آپ کے ساتھ وہ کہیں اور نہیں گیا وہ عجرت کا مستحق ہے دوسرا یہ کہ اس حاضری کے ساتھ اگر کام ہے تو وہ کام بھی کرے اور کام پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا ٹائم بھی پورا دیا اور کام بھی وہی کیا جسے شریعت کی ریکارمنٹ ہے تو یہ ہے پھر حدیث کہ اسے فورا اس نے پیشتا ہے آپ عجرت دیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آیا اور کام ہی آپ نے نہیں دیا اس کو لیکن وہ اس ٹائم کے اندر رہا تب بھی اس حدیث کے تحت آئے گا کہ فوراں کام وہ تو موجود ہے آپ نے کام نہیں دیا نا تو آپ کو عجرت اس کو دینی ہی پڑے گی ہاں وہ تیسری چیز کے آیا اور کام چوری کر کے بھاگ گیا تو جتنے دیر حاضر رہا اتنی کی عجرت ہوگی باقی جو بھاگ گیا دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا اتنی عجرت کا مستحق نہیں ہوگا آپ روک سکتے ہیں یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا ایسی آیا اور کام ہی نہیں کیا بیٹھا رہا پورے ٹائم کام ہی نہیں کیا اس دن کی عجرت کا مستحق نہیں ہوگا وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا اچھا اب ایک اور صورت ہوتی ہے وہ آیا بھی اس نے کام بھی کیا بلکہ اوور ٹائم لگا دیا چھے گھنٹے کی جوٹی تھی آپ نے تیہ کیا اتنا پیسہ دوں گا لیکن کام اس سے دس گھنٹے کا لیا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے یا تو آپ پہلے اس سے تیہ کریں اور یہ ہونا یہی چاہیے کہ چھے گھنٹے کے دیوٹی ہے لیکن کبھی ہم نے زیادہ کروا دیا تو پر گھنٹہ آپ کو اتنا دیں گے پراور اتنا مزید آپ کو دیا جائے گا اس کو اوور ٹائم آپ کہتے ہیں تو اب کام زیادہ لینا اور پیسے کم دینا یہ بلکل غلط ہوتا ہے یہ ایک ظلم ہے اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ بروزی قیامت اس کا بھی حساب کتاب دلوائے گا اور امپلائی جو ہے امپلائیر کو پکڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کام زیادہ لیا اور عجرت مجھے کم دی تو اس لئے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے لوگوں سے نرمی کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں میری وہ جو بہنیں مجھے سمعات فرما رہی ہیں بعض وقت ماسی ایسے مقصوص کام لیے جاتے ہیں پہ آپ کو کپڑے دھونے ہیں اور آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہیں یا برتن دھونے ہیں فرض کرنے ہیں لیکن آپ نے اس سے اضافی کام باتروں میں دھو دو یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو اور اگر نہ ہو تو اس کو نوکری سے نکالنے کی یا کام چھڑوانے کی دھمکیاں دی جائیں تو بیچاری کو عجرت دے رہے ہیں آپ کم کاموں کی اور کام زیادہ لے رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ نہ کریں آپ اگر کام زیادہ لے رہے ہیں تو ان کاموں کا زیادہ پیسہ دیں اس کو لیکنہ ورنہ جتنا آپ نے کام تے کیا ہے اتنا اور یوں بھی نہ کریں کہ کام اس نے کیا لیکن آپ نے ہیلے بھانے کر کے جانبوش کے اس کے پیسے کٹ لیے عجرت پر طلب کیا اس سے پورا کام لے لیا پھر اس کی عجرت نہیں دی تو یہ ذہن میں رکھئے بہت ضروری ہیں اور بھی اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں لیکن قلت وقت کی بنا پر ہم اسی پر اختفاء کرتے ہیں جب ایک مزدور کام کر لیتا ہے یاد رکھیں آپ کو اس کو پیسہ دینا ہی ہوگا یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا